السلام علیکم مختصر معلومات میں آج ہمارا موضوع ہے دیمک اور جنات جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اور اگر غیب کا علم ہوتا تو یقیناً حضرت سلمان علیہ السلام کے وسائل کے متعلق وہ آگاہ ہوتے اور یوں سال بھر مشکت پرداشت نہ کرتے سورہ سبح کی آیت نمبر چودہ اس کا ترجمہ ہے تو معلوم نہ ہونے دیا جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کے متعلق مگر زمین کی دیمک کھاتی رہی آپ علیہ السلام کے اصا کو پس جب زمین پر آن گرے تو جنات پر حقیقت آیاں ہوئی اگر وہ غیب سے آگاہ ہوتے تو اس خوری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے حضرت سلمان علیہ السلام کی اصا کو دیمک نے کھا لیا اور حضرت سلمان علیہ السلام نیچے گر پڑے تو جنات پر آپ علیہ السلام کے وسال کی حقیقت آشکار ہوئی اور وہ خوری کے عذاب سے رہا ہو گئے خیاتین نے دیمک سے کہا کہ اگر تو چاہے تو ہم تجھے بہترین کھانا مہیا کر سکتے ہیں اور اگر کچھ پینا چاہے تو تیرے لیے بہترین مشروب لا سکتے ہیں اور پانی اور مٹی کو تیرے پاس منتقل کرتے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ دیمک جہاں بھی ہو یہ ایشیاں اس تک پہنچ جاتی ہیں اور کیا تم نہیں دیکھتے مٹی کو جو لکڑی کے اندر ہوتی ہے اور وہ شیعتین ہی دیمک کو مہیا کرتے ہیں یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جس کی نہیں تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہیں اس کی تقزیب کی جا سکتی ہے اسبخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایات پہنچی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسا کے سہارے ایک سال تک کھڑے رہے اور پھر دیمک نے جب اسا کو کھوکلا کر دیا تو آپ علیہ السلام گر پڑے اور یوں وہ جنات جو آپ علیہ السلام کے ڈر خوف سے اپنے کام میں مشغول رہے کہ آپ علیہ السلام ان کی نگرانی فرما رہے ہیں آخر کار جب انہیں معلوم ہوا تو وہ سب آزاد ہو گئے اور دیمک کا شکریہ ادا کرنے لگے اور یوں جنات نے دیمک کو انعام و اکرام کی پیشکش کی تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ